پری نشہ رکنڈا دکھائیے ان کو وہاں بھی ایسے بھلا کب سدھرنے والے ہیں مبسملوں و حامدوں و مسلیوں و مسلمہ اما بعد برادران اہل سنت میں نے ابھی سترہ نومبر دوہزار چوبیس کو رات کے تقریباً ایک وجہ حیدر آباد کے غیر مقلد داری خطیب راقی فسیح الدین حیدر آبادی کی بارہ منٹ ایک سیکنڈ کی آوڈیو اسی کے چینل پر سنی میں نے ارس کیا تھا کہ آٹھ دن کے درمیان اس نے کئی ساری آوڈیوز اور ویڈیوز وغیرہ اپلوڈ کی ہے جو میں نہیں سن پایا بہت مصروف تھا اور ارس کیا تھا میں نے کہ انشاءاللہ میں سنوں گا لیکن یہ لاسٹ ویڈیو تھی اس کی تو میں نے اس کو سن لیا اس میں وہ مجھے چھبیس پتیس چھبیس نومبر میں سے کسی ایک تاریخ میں حیدر آباد آنے اور آ کر عقیدے کے مسئلے پر مناظرہ کرنے کی دعوت دے رہا ہے آپ سب حضرات گواہ بن جائیے کہ میں چھبیس نومبر دو ہزار چوبیس کو حیدر آباد انشاءاللہ الرحمن شام کی فلائٹ سے پہنچوں گا اور مرکز اہل سنہ شاہین باغ میں جہاں حضور صحباز دکن مفتی مجیب علی رزوی علیہ الرحمت و رزوان کا مزار ہے ادارہ ہے وہیں پر اس ادارے میں فصیح الدین حیدر آبادی سے میرا مناظرہ ہونا تیہ ہے میں آ رہا ہوں انشاءاللہ الرحمن اور اس مناظرے میں ہماری جانب سے جو ہمارے سرپرست ہیں صدر ہیں وہ جانشین و شہزادہ حضور صحباز دکن حضرت مولانا سوحیل رزا صاحب قبلہ دامت براکات و ہم رہیں گے انشاءاللہ الرحمن بہائیسیت متکلم اہل سنت و جماعت حنفی مذہب بریلوی مسلک کی جانب سے یہ فقیر محمد قلیم خنفی رزوی رہیں گا چونکہ شیخ فصیح الدین صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ آپ ادھر ادھر کی باتیں نہ ہو میں ڈیٹ دے رہا ہوں آپ ڈیٹ قبول کیجئے حیدر آباد آئیے جی ہاں میں حیدر آباد آ رہا ہوں اب دوسری بات یہ عرض کرنی تھی کہ انہوں نے اس ویڈیو میں ان کو صرف اتنا کہنا چاہیے تھا کہ آپ پتیس چھبیس کو آئیے تو پھر وہ غیر ضروری باتیں کہ کمپلین والی بات جھوٹی ہے یہ بات جھوٹی ہے وہ بات جھوٹی ہے جی نہیں اس میں سے کوئی بات جھوٹی نہیں ہے میں نے عرض کیا تھا کہ مجھے آٹھ تاریخ کو پولیس ٹیشن سے فون آیا اور دس کو میں جبل پور گیا اور گیارہ کو بزاتے خود میں پولیس چوکی گیا اور وہاں کے جو پی ایس آئی تھے ان سے میری ملاقات ہوئی انہوں نے مجھے باقاعدہ کمپیوٹر پر کمپلین دکھائی کہ ہیدر آباد سے فشی حددین کے گروپ کا بندہ الگ نمبر سے آپ کے نام پر اس نے کمپلین کی ہے اور مجھے واتس اپ پہ چیڑ بھی کر رہا ہے تو پھر میں نے اپنی جانب سے انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اپنی جانب سے اسٹریٹمنٹ دیجئے تو میں نے اپنا اسٹریٹمنٹ مراتھی زبان میں اپنے لیٹر ہیڈ پر دیا اور میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے اس کمپلین کے کوپی دیجئے تاکہ میں پبلک کر سکوں پبلک میں عام کر سکوں تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ مہراشت میں الیکشن چل رہے ہیں ماحول کافی بھاگم بھاگ والا ہے میں آپ کو اس کمپلین کے کوپی دیتا ہوں آپ مجھے ایک عرضی دیجئے کہ مجھے یہ کمپلین کی کوپی چاہیے تو پھر میں نے اپنے لیٹر ہیڈ پر عرضی دی اور انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا کہ میں جلد ہی آپ کو اس کمپلین کی کوپی دوں گا اور کمپلین کرنے والا جماعت اہل حدیث کا بندہ ہے اور وہ کمپلین میں یہ کہہ رہا ہے بار بار میں یہ سارے کمپلین کی کوپی ہیڈر آباد لے کر پہنچوں گا آپ نے کہا کہ میں نے جھوٹ بولا میں اسے ثابت کروں گا سات نومبر سے سفر میں تھا لکھنو میں تھا آٹھ نومبر کو گیا تھا اللہ کے دین کے لئے اگر ان کا آٹھ نومبر کا آڈیو نہیں آتا خرافات کی آڈیو جھوٹ جو انہوں نے بولے ہیں جھوٹی کہانی بولے ہیں پولیس کمپلین جھوٹی اور کیا کیا بولیں سب آپ سن چکے ہیں میرا جواب دس نومبر کا اور چودہ نومبر کا تو میں صفی پور جاتا ہی نہیں تھا اب صفی پور کے تین ویڈیوز کا جواب انہوں نے دیئے ہیں جبل پور میں بیٹھ کے ساڑھے نو منٹ کے آڈیو میں لیکن میرے اسی دس نومبر کے اثر کا جو آڈیو تھا اس کا جواب نہیں دیئے کیونکہ اس میں میں نے ثبوت مانگا ثبوت نہیں دے رہے ہیں بہرحال ثبوت لے کے آجائیے اب آپ ابھی نہیں دے رہے ہیں واتس ایپ پر نہ دیجئے آپ مناظرہ گاہ میں آئیے جو آپ نے ڈیسائیڈ کرے تھے وہاں پر پچیس نومبر یا چھبیس نومبر کو آپ آجائیے ثبوت لے کر آئیے کہ فسی الدین حیدر آبادی نے پولیس کمپلینڈ کیا ہے آپ پر آپ نے کہا اور کسی پولیس والے نے کال کر کے آپ سے کہا وہ پولیس والے کا نمبر بھی چاہیے مجھے اور آپ نے کہا کہ آپ کے فون میں کال ریکارڈنگ ہے وہ کال ریکارڈنگ آپ مجھے نہیں شیئر کرنا آپ کے فون سے سنا دینا وہ کال ریکارڈنگ جو پولیس آفیسر نے آپ سے جو بولا ہے کہ فسی الدین حیدر آبادی نے حیدر آباد سے آن لائن کمپلینڈ آپ کیے ہیں اور مناظرے کے بارے میں جو بھی آپ نے سنا ہے تفصیل وہ کال ریکارڈنگ مجھے سننا ہے آپ کے فون سے ڈائریکٹ مجھے نہیں چاہیے وہ کال ریکارڈنگ موبائل نمبر چاہیے وہ پولیس آفیسر کا اور وہ کمپلینڈ کی سکرین شاٹ ہو گیا آپ کے پاس آن لائن کمپلینڈ ہے بولے وہ لے کر پہنچئے پچیس نومبر اچھبیس نومبر کو بس اب آ جائیے اب کوئی اور نئے بہانے نہیں کرنا ہے جھوٹ بہت بول چکے آپ اب نیا جھوٹ نہ بولیے میرے اس آڈیو کا بھی اگر جواب دیتے ہیں سوفی کلیم حنفی رزویب تو جھوٹ نہ بولیے اللہ سے ڈرئیے پچیس نومبر کو آ جائیے اچھبیس کو آ جائیے آگے پھر میرے ذمہ داریاں بہت سارے ہیں میں نکلینڈ میں وہ بندہ بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ کلیم حنفی سے کہو کہ وہ اپنے چیلنج کا جو لیٹر ہے وہ ڈیلیٹ کرے اور اپنی ساری ویڈیوز جو فشی حدین سے ریلیٹڈ ہے وہ سب ڈیلیٹ کرے یہاں تک کہ لاسٹ میں اس نے ایک اور کمپلینڈ کی کہ یہ مفتی سلمان ازہری جو دہشتگرد ہیں ان کے یہ سپورٹر ہیں ماذا اللہ رب العالمین سب جانتے ہیں کہ مفتی سلمان ازہری نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جو ملک کے قانون کے خلاف ہو انہوں نے نامو سے رسالت کے حوالے سے جو بیانات کیے تھے مسلسل اور کسی قوم کے حوالے سے شیر کا تھا اس بنا پر انہیں آٹھ ماہ کی جیل ہوئی اس وقت تمامی مکاتب فکر کے لوگوں نے ان کے رہائی کے لیے آواز بلند کی ان کے لیے دعائیں کی اس میں ان کے مسلک کا یہ فقیر بھی شامل تھا بہرحال میں نے ان کے لیے دعا کی تھی پھر مجھے پولیس والا فون کر کے کہہ رہا ہے کہ آپ نے ان کے لیے دعا کی تو میں نے سارا قصہ اس کو سمجھایا کہ مفتی سلمان کا مسئلہ ہے کیا اب آپ دیکھئے کتنی گری ہوئی غلیظ حرکت ہے کتنی گھٹیا حرکت ہے کہ تم بار بار پولیس والے کو پریسر ڈال رہے ہو کہ ان کی ویڈیوز ڈیلیٹ کرنے کے لیے کہو ان کا لیٹر ہیڈ ڈیلیٹ کرنے کے لیے کہو اگر ایسی بات تھی تو پہلے آپ کو اپنے سارے ویڈیوز وغیرہ ڈیلیٹ کرنا چاہیے تھا میں خود اپنے چینل سے ڈیلیٹ کروا دیتا اور جہاں جہاں میرے جانے والوں نے اپروڑ کر رکھے ہیں ان سے میں کہتا اس کو ڈیلیٹ کرو کل ملا کر انہوں نے ڈیلیٹ نہیں کیا اور مجھ سے ڈیلیٹ کروانے کی یہ بار بار مانگ کر رہے تھے تو میں تو ڈیلیٹ کرنے والا ہوں نہیں میں 26 تاریخ کو انشاءاللہ حیدر آباد آ رہا ہوں ابھی ابھی میری سہزادہ سہواز دکن سے بات ہوئی انہوں نے کہا میں بینگلور میں ہوں حضرت ائرپورٹ جا رہا ہوں اور 26 تاریخ کو میں مصروف تھا میرا پرگرام تھا لیکن یہ بڑا کام ہے دین کا کام ہے بنیادی کام ہے انشاءاللہ میں سارے دوریں مسترد کر کے مناظرے میں حاضر رہوں گا اور ہماری جانب سے بھی بہترین کالیٹی کے کامراز رہیں گے اور مدرسے کے جو اسا تیزہ ہیں مفتیان اکرام ہیں والامہ ہیں اور دیگر جو ذمہ داران ہیں انشاءاللہ وہ بھی رہیں گے یہ دس حضرات آئیں اور باقاعدہ عقیدے کے عنوان ہی پر آپ کو خطاب کرنا ہے مناظرہ کرنا ہے اور دوسری بات یہ عرض کرنا ہے جو اس بارہ منٹ ایک سیکنڈ کی آوڈیو میں انہیں صرف اتنا کہنا چاہیئے تھا کہ بھئی کلیم حنفی آپ نے کہا تھا کہ پتیس نومبر کے بعد جب آپ کے پاس ہو وقت بتائیے میں حجر آباد آتا ہوں تو آپ صرف اتنا کہتے ہیں کہ پتیس سبیس کو آئیے اس میں انہوں نے یہ بھی ڈالا کہ آپ نے ادھائپور سے دو منٹ کا کلیپ جاری کیا میرے دو منٹ کا کلیپ اٹھارہ تاریخ کے لیے تھا کہ میں اٹھارہ کو آ رہا ہوں جس بھی غیر مقلد کے اندر دم ہو مجویں عام میں کھڑے ہو کر سوال کرے میں جواب دوں گا میں بھی سوال کروں گا وہ بھی جواب دے تو وہ میری بات اٹھارہ اکٹوبر کے حوالے سے تھی کیونکہ سترہ اکٹوبر کو میں ادھائپور میں تھا اور اٹھارہ کو میں حجر آباد آ رہا تھا اور یہ بات میں نے کیوں کہی تھی کیونکہ وہاں کے ایک غیر مقلد نے حضور غوث پاک کے حوالے سے کہا تھا کہ وہ میرے سامنے آئے تو پیشاب کر دیں گے تب میں نے کہا تھا میں آ رہا ہوں غیر مقلدین آئے مجمعہ عام میں سوال کریں میں جواب دوں گا اور جبلپور کی یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ نے کہا دیر گھنٹہ پہلے میں جلسے میں آ رہا ہوں تو دیر گھنٹہ پہلے میں نے کہا نا وہاں تو غیر مقلدین دس پندرہ دن سے مناظرے کا ماحل بنائے ہوئے تھے جلسہ نہیں کرنے دیں گے مناظرہ کریں گے اور دیر گھنٹہ پہلے مجھے فون آ رہا ہے کہ جلسے میں آپ سے سوال ہوں گا تو میں نے کہا جائیے سوال کیجئے جبلپور میں بھی میں نے تقریر کی تقریر کے بعد تین چار مرتبہ میں نے اعلان کیا کہ کوئی ہوتو سامنے آ کر سوال کرے لیکن کوئی نہیں آیا بہرحال حیدر آباد میں بھی یہی ہوا اٹھارہ اکتوبر دو ہزار چوبیس کو میں حیدر آباد گیا مرشید آباد میں میری تقریر ہوئی میں لوٹ کر آیا بیس اکتوبر کو انہوں نے پانچ منٹ کچھ سیکنڈ کا ایک ویڈیو ڈال کر مجھے دعوت دی کہ آپ سے ہم مناظرہ کریں گے آپ کے عقائد کو کفریہ شرکیہ ثابت کریں گے اور آپ کفر و شرک کے دلدل میں فسے ہوئے ہیں یہ ہم بتائیں گے جی ہاں یہی موضوع رہیں گا آپ مناظرے میں ثابت کریں گے عقیدے کی تعریف کیا ہے عقیدہ کیا ہوتا ہے شرک کیا ہے شرک کی تعریف کیا ہے اس کا اطلاق کہاں ہوتا ہے اور جماعت اہل سنت یعنی بریلوی مسلک صرف چونکہ میں تعلق رکھتا ہوں تو میرے عقیدے میں کیا کفر ہے کیا شرک ہے یہ آپ کو ثابت کرنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے دعویٰ کیا تھا کہ میں نے بہرائیچ کے نام پر راشن جمع کیا ہے اور اپنے گھر کے گھر والوں کے کھانے کے انتظام کیا ہے تو آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ میں نے اپنے گھر والوں کے لیے انتظام کیا ہے راشن کا جی ہاں جیسے مجھے یہ ثابت کرنا ہے کہ صفی پور کی جو بات میں نے کہی تھی اس کا سورس کیا تھا وہ مجھے کیسے معلوم پڑی اگر وہ غلط ہے تو الحمدللہ یہ عاجز رجوع کرنے کے لیے تیار ہے ہم رجوع کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتے لیکن مناظرہ جو عقیدے پر ہونا ہے اس میں آپ کو میرے عقائد و نظریات کو خلاف قرآن و سنت ثابت کرنا ہوں گا قرآن و سنت کی روشنی میں قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں اور جو میرے معاخض ہیں جو میرے معاخض ہیں جو میرے مستدل ہیں وہاں سے میں ثابت کروں گا کہ الحمدللہ ہمارے عقائد قرآن و سنت کے مطابق و موافق ہیں تو چھبیس تاریخ کو میں آ رہا ہوں ہیدر آباد نومبر کی انشاءاللہ ابھی ایک دو دن میں میں ٹکٹ بنا دوں گا لیکن ٹائم میں نے بتا دیا چونکہ میں شام کے وقت پہنچوں گا تو بعد نماز عیسیٰ کا وقت سب سے موضوع وقت رہے گا اور وہ فجر تک کاروائی چل سکتی ہے کبھی کبھی مناظرے میں شرائط وغیرہ میں لیٹ فاسٹ ہو جاتا ہے تو ایسی بہت ساری باتیں ہو جاتی کہ تاثیر ہو جاتی ہے میں واپسی کا ٹکٹ نہیں بناوں گا چاہے مناظرہ دو دن چلے پانچ دن چلے دس دن چلے جب تک مناظرے کا ریزرٹ نہیں آتا یہ فقیر حیدر آباد ہی میں رہیں گا اور جب مناظرہ مکمل ہوں گا اہل سنت و جماعت مسلکِ عالی حضرت کی فتحِ عظیم ہوگی اور ذلت و خاری آپ کا مقدر بنے گی تو اس کے بعد انشاءاللہ یہ فقیر ممبئی آئیں گا اس کو اچھے سے آپ ذہن میں بٹھا لیجئے چھبیس تاریخ کو نومبر کی دو ہزار چوبیس میں یہ فقیر حیدر آباد آ رہا ہے عقیدے کے عنوان پر جو آپ نے پانچ منٹ بیس سیکنڈ کی آوڈیو میں ہماری جماعت کی طرف الزامات لگائے ہیں اور اس کے بعد دیگر ویڈیوز میں آپ نے ہماری طرف الزامات لگائے ہیں وہ آپ کو ثابت کرنے ہیں جی ہاں اور اہلِ سنت و جماعت مسلکِ عالی حضرت کی جانب سے متقلم کے حیثیت سے میں رہوں گا اور اہلِ حدیث جماعت کی طرف سے جسے آپ جماعتِ حقہ جماعتِ حقہ کہتے ہیں اس کی طرف سے متقلم اور منازل کی حیثیت سے آپ رہیں گے اور اصولِ مناظرات کے مددے اصولِ مناظرات کے پیشے نظر ہی ان کے اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہی یہ ساری کاروائی ہوں گے بہرحال میرا آنا تہہے انساءاللہ الرحمن میں حاضر آوں گا حالانکہ میں تئیس کو کلکتہ جا رہا ہوں چوبیس کو ممبئی واپسی ہے میری اس کے بعد مجھے کام تھے لیکن میں وہ سارے کام کا چھوڑ کر چونکہ مناظرہ احقاقِ حق وہ ابتالِ باطل کے لئے ہوتا ہے تاکہ حق بعد قوم و ملت تک پہنچے تو یہ بہت بڑا کام ہے یہ بہت اہم فریضہ ہے تو اس فریضے سے صبح دوست ہونے کے لئے یہ فقیر سب بیس نومبر کو حیدر آ رہا ہے اب آپ بتائیے کہ میں آؤں میرا آنا آپ کو قبول ہے اور آپ مناظرے میں بیٹھیں گے مختصر انداز میں آپ بتائیے بہت لمبی چوڑی اور کئی کئی منٹ پر مشتمل کئی کئی گھنٹوں پر مشتمل آوڈیو ویڈیو ڈال کر لوگوں کو استعراب میں نہ رکھیں آپ برائے مہربانی اور دوسری بات میں نے جو کمپلین کی بات عرض کی ہے انشاءاللہ اس کی ساری کوپیز نکال کر جس نے کمپلین کی ہے جس نمبر سے کی ہے وہ آپ کی گروہ کا ایک آدمی جو آپ کے امام پر سارے کام کر رہا ہے وہ سارے ڈاکومنٹس لے کر میں حاضر ہو جاؤں گا انشاءاللہ بارحال عوام اہل سنت کو مبارک بات قبل از وقت اور مناظرے کی فتح مبارک ہو انشاءاللہ یہ فقیر یہ آجز سائل امام آزم محمد قلیم حنفی رزوی فرام قصر ابو حنیفہ کرلا ویسٹ ممبئی 26 نومبر 2024 کو حیدر آباد کی سرزمین پر جماعت اہل حدیث کے خطیب و دائی فصیح الدین حیدر آبادی سے مناظرے کے لئے حاضر ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو راہ حق پر استقامت نصیب فرمائے و اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے آمین بجاہ نبی القریم صل اللہ علیہ وسلم السلام علیکم و رحمت اللہ دیکھا آپ نے میرا ٹکٹ رات میں ایک بجے میں نے فصیح الدین صاحب کی آوڈیو دیکھی بارہ منٹ ایک سیکنڈ کی میں نے آدھے گھنٹے کے بعد اس کا جواب بارہ منٹ پندرہ سیکنڈ کی آوڈیو میں دیا جس میں میں نے ان کی دی ہوئی تاریخ اور ان کے بتائے ہوئے مقام پر مناظرے کو قبول کر لیا اور ان کے دیے ہوئے موضوع کو بھی جی ہاں اور پھر میں نے کہا کہ میں ٹکٹ بنا کر انشاءاللہ اطلاع کروں گا پھر مجھے حساس ہوا کہ نہیں اس کام میں دیری نہیں کرنی چاہیے یہ تو دین کا کام ہے اور بساوقات تو یہ فرض ہو جاتا ہے چونکہ اس کے ذریعے کئی لوگوں کی آنکھیں کھلتی ہے لوگ ماتھے کی آنکھوں سے حق و باطل کا دلکش نظارہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے اہل حق کو غلبہ و نصرت عطا فرماتا ہے میں نے فل فور ٹکٹ بک کی اور یہ بھی پرواہ نہیں کیا کہ کتنی مہنگی ٹکٹ ہے حالانکہ یقین جانی ہے میں سچ کہہ رہا ہوں کہ لکھیم پور کھیری لکھنو سے ایک سو پندرہ کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں حضور قائد ملت دامت براکہ تو ہم نے وہاں تاریخ دی اور وہاں کے مولانا تقریباً تین سال سے میرے پیچھے پڑھے تھے کہ حضرت تاریخ دیجئے تو میں نے ان کو تاریخ کے لیے منع کیا میں نے کہا میرے ڈاکٹر کا اپنٹمنٹ ہے میں نہیں آ سکتا ہوں چونکہ واقعی میں پیروں میں بہت زیادہ درد محسوس کر رہا ہوں بہت زیادہ معظوری محسوس کر رہا ہوں لیکن مناظرہ ایک ایسی کیفیت ہے کہ اس کے ذریعے حق و باطل کا فیصلہ ہو جاتا ہے اور لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے تو وہ تقریر سے بڑھ کر اس کی اہمیت ہے تحریر سے بڑھ کر اس کی اہمیت ہے نیجی محافل میں شرکت سے بڑھ کر اس کی اہمیت ہے تو میں نے اس کو فوراں قبول کیا ٹکٹ بنایا اب اس سے اندازہ آپ لگائیں کہ میرے جذبے کا میرے شوق کا اور میری دلی مراد کا کہ میں کتنا دل سے چاہتا ہوں کہ مناظرہ ہو جائے بارحال ٹکٹ میں نے بنا لی ہے اب کوئی دورائے نہیں ہے انہوں نے تاریخ دی ہے میں نے تاریخ کو قبول کیا ٹکٹ بنایا میں حیدر آباد سارے سات بجے پہنچوں گا میں گزارش کروں گا حیدر آباد کی جو اہباب آنے والے ہیں ابھی کچھ حضرات سے میری بات ہوئی تو میں ان سے کہوں گا کہ آرائیول کے پاس کچھ ہی لوگ آئیں اور میرے لئے ویلچیر اور ایک اسہ کا اسہ کا اعتظام کریں چونکہ میں زیادہ چل نہیں پاتا ہوں ویلچیر پر بیٹھ کر پھر میں کار تک آؤں گا اور ایک اسہ بھی ساتھ میں لیتے آئیں اور پھر انشاءاللہ میں اپنی قیامگاہ پہ پہنچوں گا یعنی مدرسے میں مرکز اہل سنت میں وہاں دن میں کچھ آرام ہو جائیں گا پھر والا ماں سے تبادل خیال اور کتب میں حوالے وغیرہ کی تلاش سارا دن اسی میں گزر جائیں گا اور بعد نماز عشاء انشاءاللہ نو بجے کا جو وقت دیا ہے اس میں مناظرے کی کاروائی شروع ہو جائیں گی اور جو احباب مختلف پلان کر رہے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ ورائیولز کے پاس نہ آئیں پارکنگ میں رہیں جب میری کار چلیں گی بھلے وہ جلوس کی شکل میں مرکز اہل سنت تک پہنچے جو بھی انہوں نے ترقیب بنائی ہو اس حساب سے وہ عمل کریں مرکز اہل سنت میں پہنچ جاؤں گا انشاءاللہ 26 تاریخ کو اور رات میں ٹھیک نو بجے مناظرہ شروع ہوگا مناظرے کے لئے ہمارے پاس بھی کیمرے وغیرہ کے انتظام ہے اور ساری چیزیں ہیں اور جامعہ کا جو ہال ہے وسیع و عریض انشاءاللہ اس میں مناظرہ ہوں گا اور مرکز اہل سنت میں الحمدللہ تمام علوم کی فنون کی کتابیں موجود ہیں تو سارا دن تو کتب بینی میں چلا جائے گا تو باوقت ضرورت جو کتابیں بطور حوالہ پیش کرنی الحمدللہ وہاں وہ موجود ہے یہ زہمت مجھے ممبئی سے نہیں کرنی پڑیں گی کتابیں لے جانے کی بہرحال پھر جب مناظرہ ہو جائے گا تو اس کی جو بھی ویڈیو بنے گی مکمل انشاءاللہ ہمارے یوٹیوب چینل سننی جمعیت الاحناف پر وہ اپلوڈ ہوں گی اور فصیح الدین صاحب بھی اسے اپلوڈ کریں گے تو آپ احباب دعا فرماتے رہیں کہ یہ مناظرہ ہو ہی جائے اور میں نے اس کے لئے بڑی کوششیں کی ہے اور مصروفیت کے باوجود اور مرض کے باوجود میں حیدر آباد آ رہا ہوں چھبیس تاریخ کو حیدر آباد کے سننی حضرات خوش ہوں اور اس پیغام کو اس دعوت کو خوب عام کریں اللہ تعالی ہم سب کو قبول حق کا جذبہ عطا فرمائے اور مذہب محذب اہل سنت و جماعت یعنی مسلکِ عالی حضرت پر استقامت اتا گئے